دوسری جانب لہو سی این جی اسوسییشن نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا ہے چیئرمن سی این جی اسوسییشن غیاس پراشا کا کہنا ہے کہ سی این جی پندرہ روپے لیٹر زک مہنگی ہو جائے گی انہوں نے مزید کا کہا آپ کو بھی سنواتے ہیں جو گیس کی قیمت میں اضافہ ہوئے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہے اور اس کو منظور نہیں کرتے سی این جی کی قیمت میں اس سے دس سے پندرہ روپے کا پر کے اضافہ ہو جائے گا اور یہ غریب آدمی کا فیول ہے اور غریب آدمی کو اس پر بہت اثر پڑے گا تمام رکشہ ہے ٹیکسی پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائے بڑھ جائیں گے اور سی این جی کا کاروبار بھی کو کمل ختم ہو جائے گا پیٹرول کی امپورٹ میں اضافہ ہو جائے گا درامدی بل حکومت کا بڑھ جائے گا اور ہمیں گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں گے مشاورت کے بات کریں گے تو یہ فیصلہ ہماری وزی آدمی امیران خان صاحب سے اپیل ہے اسے حوال سے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زاہد عابد ہمارے صدر موجود ہیں زاہد بتائیے گا لاہور سی این جی ایسوسییشن نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے سی این جی کو جب مطارب کرا گیا تھا اسے محول دوست اور ایک سختہ ذریعہ تھا وہ نے ایک قرار دیا گیا تھا لیکن آج اس کی قیمتیں بڑھتی گئیں اور رات جو گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تقریباً پندرہ روپے فی لیٹر اس میں اضافہ ہوگا جس کے بعد جسی این جی ایسوسییشن والوں کا کہنا ہے کہ اب جو پیٹرول اور سی این جی کی قیمت میں تو فرق نہیں رہے گا اس لیے لوگ سی این جی کا استعمال بلکل ترک کر دیں گے اور جو کروڑا روپے کی انویسمنٹ ان کے سی این جی سٹیشن پر ہوئی ہے وہ بلکل ضائع چلی جائے گی سی این جی ایسوسیشن کے رہنموں کا کہنا ہے کہ وہ فوری طور پر اس پر جو جلاس بلا کے اپنے آئندہ لاحہ عمل دیں گے اور اگر یہ قیمتوں میں اضافہ واپس نہیں ہوتا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ سی این جی سٹیشن کو چلائے رکھیں اور لوگوں کو گیس پر ہم کریں کیونکہ اس سے نہ سی این جی سٹیشن والے کو پائدہ ہوگا نہ ہی جو سی این جی شخص استعمال کرے گا گاڑی میں اس کو بچت ہوگی اس لیے اس فیصلے کو کسی طور پر مناسب درامی جائے جاتا اور یہ غیرہ گی اور سی این جی کی خوصلہ شکنی کرنے کے مترادب یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت میں جو پیٹرولیم کے حوالے سے جو لوگ موجود ہیں پیٹرولیم مافیا جو موجود ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ تی این جی کا استعمال بلکل ترک کر دیا جائے اور پیٹرول کے زیادہ زیادہ استعمال کیا جائے جس سے نہ صرف پیٹرول کی درامداد میں اضافہ ہوگا جس سے پیٹرول پر اربوں ڈالر اضافی ملک کو باہر بھیجنے پڑیں گے اور پہلے ہی ذریعہ مادلہ خسارے کا شکار ملکہ اس کے مزید اضافہ ہوگا شکریہ آپ کا زاہد آبیت پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز کی گیس کی قیمتوں میں اضافے کی مضمت حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ غریبوں کو سوہان خواب دکھانے والے حکومت میں آ کر تبدیل ہو گئے اسی پر بات کر لیتے ہیں سلمان تارک حماست موجود ہیں سلمان بتائے گا مزید کیا کہنا تھا آپوزیشن لیڈر کا پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز شریف نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابات سے پہلے غریبوں کو سوہان خواب دکھانے والی حکومت میں حکومت میں آ کر یہ تبدیل ہو گئے ہیں مہنگائی کا پورا برساتے ہوئے حسد عمر کو اپنے ماضی کی اعلانات یاد نہیں آ رہے ساتھ دنوں نے کہا کہ منگل کو بیان میں انہوں نے کہا کہ نوازشیر حکومت سوام معاشی مشکلات کی باوجود غریبوں سے رلیت نہیں چینا اور انہوں نے مزید کہا کہ انزر شباز بہت شکریہ آپ کا سلمان تارک اب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے